یہ ہے گولف لپ جس سٹی میں رہتا ہوں تو یہ یہاں پہ آپ ٹینس پہ کل سکتے ہو گولف پہ کل سکتے ہو یہاں پہ یہ ہٹل ہے تو یہاں پہ آپ میمبرشپ لے سکتے ہو ہٹل بھی آپ جنرل روم بک کر سکتے ہو اور اس گولف لپ کا میمبرشپ بھی آپ لے سکتے ہو ویسے میں سوچ رہا تھا پاکستان میں گولف غریب بندے کو پتے نہیں ہوتا گولف کیا ہوتا ہے کسی کو اگر بولو کہ بھئی گولف تو گولف کسی کو پتے نہیں ہوتا کہتے ہیں گولف کسی کو کہتے ہیں تو غریب بندہ جو ہے اپنی روزی کے پیچھے جو لگا ہوتا ہے پوری زندگی اور جس کے پاس عربو کربو پیسے ہوتے ہیں اور جس کے پاس اچھا پوزیشن ہوتا ہے پاکستان میں تو تب ہی آپ گولف کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہو یا کیل بھی سکتے ہو مگر یہاں پہ بلکل اس طرح نہیں ہے یہی چیز ہوتی ہے یہی زندگی ہے میں کہنے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ جو ہے آپ پوری زندگی میں جو ہےنا آپ غریبی جو ہےنا گزارو اپنے آپ کو چینج کرو آپ نے آپ کو جا اپنے ذہن کو چینج کرو یہ بھی ملک ہے یہ بھی لوگ ہے یہ بھی جو ہےنا دو ہاتھ دو پاؤں والے جس طرح ہمارے پاس ہے تو یہ لوگ بھی اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں یہ زندگی جس کے پاس اچھے پیسے ہوتے ہیں تب ہی آپ گزار سکتے ہو اسلامباد میں بڑے سٹیز میں آپ جاتے ہو تو اس طرح ویلا اور اس طرح کی گولف لاب یہ آپ کو ملیں گے ہیں چھوٹے سٹیز میں چھوٹے گاؤں میں تب بلکل مشکل ہی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چھوٹے سٹیز میں بھی آپ کو سوچ ہی نہیں سکتے تو یہی زندگی ہوتے ہیں بھائی جان جو پیسہ ہم یہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم تو ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ پاکستان میں لوگ جو ہے سیل ٹیکس دیتے ہیں تنخواہ سے نہیں کٹتی یہاں پہ ہم تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹتا ہے اور سیل ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں دو ٹیکس ہم دیتے ہیں ٹوٹل اگر ایک بندہ بیس ہزار کماتا ہے تو اس سے کم از کم بیس ہزار میں ہر مہینے ہر بندے میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے مگر ایک نورمل مضبور کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کی بیس ہزار سیلری ہے تو بیس ہزار میں ہر مہینے آپ نے چار ہزار کرون یعنی سویڈیس کرون جو ہے آپ نے گورنمنٹ کو دینے ہیں یہ جو ہے جب آپ کی سیلری آئے گی سیلری سے پہلے آپ کی سیلری سے جو نہ وہ کٹ جاتی ہے تو سیلری یہاں کیش میں نہیں ہوتی اکاؤنٹ میں آتی ہے تو اکاؤنٹ سے آنے سے پہلے آپ وہ ٹیکس بھی ہے کٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی چیز ہم لیتے ہیں کھانے پینے پہ بارہ پرسنٹ ہے اور جو بھی کپڑے لیتے ہیں شوز لیتے ہیں یا الیکسٹرونکس جو بھی چیزیں ہم لیتے ہیں اس پہ پچیس پرسنٹ ہے کھانے پینے کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں تو ایون جب آپ بجلی کا بل پہ کرتے ہیں اس میں بھی پچیس پرسنٹ ٹیکس ہم دیتے ہیں گیس کا بل اس میں بھی پچیس پرسنٹ گیس تو خیرید نہیں ہے مگر بجلی اور پانی کیا اور جو وارم سسٹم ہوتا ہے سردی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ جہے زیادہ ترج ہے وہ ہیٹر جہے نا پورے سویڈن میں ہر گاؤں میں ہر گھر میں ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی ونٹر میں تو وہ بھی بل آتا ہے تو بل میں پچیس پرسنٹ ٹیکس وہ بھی ہم دیتے ہیں تو پاکستان میں یا انڈیا میں لوگ صرف سیل ٹیکس دیتے ہیں سیلری سے بلکل بھی پیسے لوگ نہیں لیتے جو بھی نہیں دیتے جو بھی بیس ہزار کماتے ہیں تو بیس ہزار کے بیس ہزار آپ کے جیب میں آتا ہے یہاں پہ اگر آپ بیس ہزار کماتے ہو تو بیس ہزار میں آپ نے ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ جس کس سٹی میں رہتے ہو اور کس بلدیہ میں رہتے ہو اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بتیس پرسنٹ ٹیکس ہے یہاں پہ ہیں تو یہ آپ لوگ ضرور دو گئے یعنی جو بھی ادھر رہتا ہے جو بھی کام کرتا ہے لیگل طریقے سے تو وہ یہ ٹیکس ضرور دیتا ہے ہر بندہ دیتا ہے اور بات آگئی جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی بات آتی ہے کہ آپ کے جو سیاست دان ہے آپ جو گورنمنٹ جو چلانے والے بندے ہوتے ہیں وہ کتنے کرپشن کرتے ہیں جو بھی یہاں پہ جو بھی میں یہ نہیں کر رہا ہم سب انسان ہیں انسان جدر بھی دنیا کے جس کھونے میں بھی جاؤ جس جگہ بھی جاؤ انسانوں میں یہ نیچرل بات ہے کہ لوگ چوری کرتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ لوگ بہت سچے ادود کے دلے ہوئے ہیں اور پاکستان میں سارے شور ہیں پاکستان میں بھی اچھے لوگ ہیں مگر میں جو بات میں کہنے والا ہوں کہ یہاں پہ زیارت اور لوگ جو ہے کرپشن سے پاک ہیں یعنی کرپشن یہاں پہ بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ امریکہ انگلینڈ اور یہ اس طرح کے کینیڈا اور یورپ آسٹریلہ یا نیوزیلینڈ لوگ مثال دیتے ہیں مگر ہر جگہ دنیا کے جس گاؤں میں جس سٹی میں جس ملک میں بھی آپ جاؤ آپ کو کوئی نہ کوئی جو نا تیز دانہ ملے گا تو وہ تو خیر کوئی بات نہیں مگر مین چیز جو ہے یہاں پہ زیارت اور لوگ جو بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس ٹیکس کے پیسے سے ہماری جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہے سٹڑکے ہو گئی ایڈیوکیشن سسٹم ہو گئے بچوں کا اور ہیل سسٹم جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں پر واپس لگا ہے ٹیکس کا پیسہ پاہیسان میں یا انڈیا میں زیادہ تر جو بھی سیل ٹیکس کا پیسہ جو ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہے جو پوزیشن والے ہوتے ہیں تو وہ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں یا جو ہے اپنی جو ہے آئی اشے میں اڑا دیتے ہیں تو جو جس بندے نے ٹیکس دیا ہے اس کا جو ہے کوئی خیال ہی نہیں رکھتا تو باکستان میں آج کل گرمیاں شروع ہو گئی انڈیا باکستان میں تو آج کل جو ہے بجلی کا بہت زیادہ مطلب بجلی کا سسٹم بہت زیادہ خراب ہے تو پلیز بجلی جو ہے یہ جو ہے جب آپ کسی کو بجلی دیتے ہو اس پہ جو ہے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں یعنی فری میں کوئی بھی بجلی استعمال نہیں کرتا گورنمنٹ میں یہ مشورہ دے رہا ہوں اگر گورنمنٹ یہ کہتا ہے کہ لوگ کھنڈے لگاتے ہیں بہت ساری چوریا کرتے چورے کے تو وہ گورنمنٹ کا کام اس کو پکڑے اور اس کو جو ہے سزا دے جو لوگ بجلی کا بل جو ہے مندلی پے کرتے ہیں اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو میرے حال میں جو ہے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے